اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے کہ آپ سب مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اپریشیئٹ کر رہے ہیں اور سب سے پہلے جس نے میرا اکاؤنٹ جو ہے چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور آج جو میں بات کرنے والا وہ بات کرنے والا ہوں سوسی پر کہ سوسی کی جو انٹرویوز ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں تو اس ویری سمپل ویری سمپل اگر آپ نے فارم خود فیل کیا ہوئے تو آپ انٹرویوز بہت اچھے سے دے سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے وہ کس طرح فیل کیا ہوئے تو وہی انفرمیشن پوچھتے ہیں جو کہ آپ نے فارم میں ڈالی ہوتی ہے اب پہلا سوال جو ہے وہ بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا تعرف کریں میری سجیشن سب کے لیے یہ ہوگی کہ آپ ان کو موقع دے کہ وہ آپ سے بہت زیادہ سوالات پوچھیں فارم اگر وہ آپ سے پوچھے کہ انٹرویوز بہت زیادہ سیل تو آپ یہ نہ بتانے لگ جائیں کہ میرا نام عبدالعیمان ہے میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں میں یہ کرتا ہوں سوال کو دیکھے کہ وہ کیا پوچھ رہے اس کا جواب اس طرح سے دیں فارم اگر وہ انہوں نے پوچھا کہ انٹرویوز بہت زیادہ سیل تو آپ نے بالکل سپیسیفک رہنا ہے میرے نام عبدالعیمان میں ایک داکومنٹری فیل میکر میں ایک سٹوڈنٹ آف دس اور دس یونیورسٹی یہاں چھپ کر جائیں کیونکہ اگر آپ فارس اپوز وہ سوال کس طرح سے پوچھ رہے ہیں انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ انٹرویوز بہت زیادہ سیل پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں آپ جواب جوہیں لمبا کر سکتے ہیں جو جو چیزیں انہوں نے پوچھی ہے تو اگر آپ فارس اپوز بہت زیادہ سوال پوچھے اور آپ تو دس پیسیفک کریں تو وہ آپ سے پھر نیکس سوال پوچھیں گے کہ اپنی ہوویز کے بارے بتائیں آپ کیا چیزیں کرتے ہیں تو پھر اس کا آپ جواب دیں تو اس طرح اگر آپ جواب دیں گے تو آپ کی جو ہے پوزیٹیف چیزیں کاؤنٹ ہوں گی کیونکہ اگر آپ نے بہت ساری چیزیں ایک ہی لائن میں بول دیں تو پھر ان کو آپ موقع دیں گے کہ آپ سے وہ ہارڈ پوشن پوچھیں تو اتنا موقع ہی نہ دیں کیونکہ ان کے پاس بہت کم ٹائم ہوتا ہے اور کم ٹائم میں انہوں نے چار پانچ سوالات پوچھنے ہوتے ہیں تو سپیسیفک کریں کانفیڈنٹ رہیں جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں اسی پر بات کریں اور جو چیزیں آپ نے ف форм میں ایڈ کییں بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان سے کیا سوالات پوچھ لے جائیں گی کیا کیا چیزیں پوچھ لے جائیں گی تو کچھ بھی ایسا مشکل نہیں پوچا جاتا وہی چیزیں پوچھی جاتی ہیں جو اپنے فارم میں لکھی ہوتی ہیں بیسیکلی ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بندہ ہے جس نے اپلیکیشن فیل کیا ہے وہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے بس یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں اور بہت سارے سوالات آپ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ یو ایس گئے اور آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ پاکستان کنٹیز ہیں پاکستان میں کیا سارے ٹیرریسٹ ہوتے ہیں تو آپ اس کا جواب کیسے دیں گے تو یہ جواب بہت ساتھ سمجھ کے دینا ہے کہ اگر وہ کہہ بھی دیں کہ آپ ٹیرریسٹ ہیں تو آپ آئے کیوں ہیں لیڈرشپ اپنا رول پلے کرنے تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکے کہ پاکستان میں کیا چیزیں چل رہی ہیں کیا پوزیٹیف چیزیں چل رہی ہیں تو یہ چیزیں فاکس کرنا بہت ضروری ہے اس کے بعد مین سوالے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا لیڈرشپ رول کیا ہے اپنی کمیونٹی میں کیونکہ یہ سپیسیفک سوسی جو پروگرام ہے وہ لیڈرشپ رول کیلئے تو آپ نے اپنی چیزیں بتانی ہے کہ آپ کیا کیا چیزیں کرتے ہیں کیا چیزیں آپ نے کی بھی ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اور ایک مین سوال بہت زیادہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی فیوچر گولز کیا ہیں لازمی بات ہے آپ نے اپنے اس میں بھی لکھے ہوں گے فارم میں تو آپ فیوچر گولز ریلیٹڈ وہ بتائیں کہ آپ نے وہاں وہ چیزیں سیکھ کے واپسی پاکستان آ کے امپلیمنٹ کرنی ہے تو اس سے آپ کے پلس پوائنٹ بڑھ جاتا ہے کہ ہاں بچہ واپسی آنا چاہ رہا ہے اور وہ یہ چیزیں کرنا چاہ رہا ہے تو یہ ساری چیزیں کی کانفیڈنٹ رہیں اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں بہت ساری یہ ہوتا ہے کہ وہ شرمارے ہو مطلب وہ انٹرویور کو سامنے دیکھ نہیں پاتے تو آپ فیس کریں ساری چیزیں ایزیلی سب کی بات پہلے سنیں پھر جواب دے تو زیادہ اچھا ہوگا بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ سوال سنیں بغیر ہی جواب سٹارٹ کر دیتے ہیں مطلب آدمے تو آپ پہلے ان کی سوال سنیں دو سیکنڈ کا سانس لیں پھر اپنا آنسر دے تو اس سے آپ کی چیزیں اور بہتر ہو جاتی ہیں and it's very easy بیسٹ اپ لکھ سب کے لیے بیسٹ ویشز جو جو سیلیکٹوں ہیں جو نہیں بھی ہوئے ان کے لیے اور بھی بہت ساری opportunities ہیں وہ اس میں اپلائی کریں دل برداشتہ نہ ہو تو بیسٹ و لکھ اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ مجھے بھی پتا چلتا رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو یہی چیزیں تھی اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں کمنٹ کر سکتے ہیں I'll be there انشاءاللہ and thank you so much بیسٹ و لکھ and اللہ